السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل پورے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی آنکھوں کی ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے جس کو اردو میں آشوب چشم کہا جاتا ہے اور انگلیش میں اس کا نام آئی فلو ہے یہ بیماری ہمارے لئے کوئی نئی بیماری نہیں ہے بلکہ اس طریقے کی وبائی امراض اور بیماریاں یہ پہلے پرانے زمانے میں بھی خوب آتے تھے اور لوگ خوب ان سے متاثر ہوتے تھے آنکھوں کی یہ بیماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئی ہے اور صحابہ کو ہوئی بھی ہے صحابہ متاثر بھی ہوئے ہیں غزوہ خیبر میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بیماری سے متاثر ہوئے تھے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تو ہوئے ہی تھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بیماری ہوئی تھی جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو یا خود حضور کو یہ بیماری ہوئی یا صحابہ اس بیماری کے شکار ہوئے تو اس وقت میں ہمارے نبی نے ہماری کیا رہبری اور کیا رہنمائی کی ہے اور اس بیماری سے حفاظت کے لئے کیا طریقہ بتلایا ہے آج وہ آپ کی خدمت میں میں بتلانے والا ہوں اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بیماری متعددی بیماری ہے یعنی ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اور یہ ایک سے دوسرے کو جو لگتی ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے لگتی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں وہ متعددی ہوتی ہیں خود اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وہ ایک سے دوسرے کو جو لگتی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لگتی ہیں تو دعا سے پہلے چند تدبیریں سن لیجئے اس سے بچنے کی تدبیریں کیا ہو سکتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی کو یہ بیماری لگ جائے تو وہ اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے عطبہ اور ماہرین ڈاکٹر یہ بتلا رہے ہیں اس لیے کہ کالا چشمہ لگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں کسی کو نظر نہیں آئیں گی اور جب اس کی آنکھیں کسی کو نظر نہیں آئیں گی آئی ٹو آئی کسی سے وہ بات نہیں کرے گا تو دوسروں کو لگنے کے چانس کم ہو جائیں گی دوسرا کام یہ کریں کہ جب تک یہ آنکھ کی آشوبہ چشمی کی بیماری رہے کوئی اسکرین موبائل لیپ ٹوپ وغیرہ یوز نہ کرے دور رہے اسکرین سے اور تیسرا کام یہ کرے کہ بار بار اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو نہ چھوئے اگر ضرورتاً آنکھوں کو صاف کرنے یہ چھونے کی ضرورت پڑے تو صاف سترے کپڑے سے صاف کرے اور گندے کپڑے سے بالکل نہ کرے تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں اب رہ جاتی وہ دعا یا وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیماری کے وقت اپنایا تھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوے خیبر میں یہ بیماری لگ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ایک دعا پڑھ کر کے ڈم کر دیا تھا پھونک مار دی تھی زندگی میں کبھی بھی پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بیماری نہیں ہوئی ہے اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بیماری ہوئی ہے چنانچہ حضرت انم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آشوبے چشم ہوتا تو یا آپ کے اہل و اصحاب میں سے کسی کو ہو جاتی ہے آنکھ کی بیماری تو آپ یہ دعا پڑھتے دعا آپ کی اس کے لئے ان پر آ رہی ہے اللہم متعنی ببصری وجعلہ الوارث مننی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے ہم بھی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے سے یا اس کو پڑھ کر گھر کے بچوں پر بڑوں پر دم کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اس بیماری سے ہم محفوظ رہیں گے اس لئے اس پر خود بھی عمل کریں اور جو تدبیریں بتائی گئی ہیں دکٹر سے علاج بھی کرائیں دوائیں بھی لیں اور جو تدبیریں بتائی گئیں ان کو بھی فولو کریں یہ دعا کا بھی ہتمام کریں اللہ انشاءاللہ ضرور مدد فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ